90% ڈاکٹر کہتا ہے جی تو اڈا گریس ختم ہو گیا تو اسی اے دیکھو بندہ کدھے بھی ڈاکٹر کو جاندہ ہے ڈاکٹر نو اے سوال نہیں کردہ بھی گریس ختم ہو کے گیا کتھوں گوڑیاں چو نکڑیا کتھوں کیڑے راستے تو بار نکڑیا ہے اسی اے تھے مار کھا جاننے ہیں اے سویلے جیڑے ہڈاں پیرانچ اسی کہلے کے درد ہے بچے آنے بھی ہو رہے ہیں بچے بھی کہتا ہے نیجی ساڈیاں لتاں درد کردی ہیں دیکھو جی کیوں ہوندہ ہے ریک کر دے بچے آج کل ایک بماری ہے تجاب جیڑے بندے دے اندر تجاب بڑھنا لگیا تاں او سمجھ لو بھی او دے درد ہونے شروع ہونے ہی ہونے ہیں تجاب تم سب تو پہلا یوری آباد جند ہے یوری آباد جی پہ توڑا گٹھیا پیدا ہو جند ہے اسی اے نسکہ رکھے جی یہ کی ہے گا اے نسکہ کی ہے آج کل جی میں دیکھو جوڑ آنچ درد ہوندے نے کسے نو ریڑ دی ہڈی دا درد ہے کسے دے پڑے آنچ درد ہوندہ ہے بہت کسے دے موڑے آنچ درد ہوندہ ہے جہاں آج کل ایک بہت مین بماری ہے گٹھیاں گٹھیے دیاں دوائیاں کھا 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 کے ساڈیاں بی بیاں دے وچے سب تو بد ہوندہ ہے سی پندرہ سال تو جا دس سال تو دوائی کھا رہے ہیں وہ توڑا ہوندہ کا علاج کیوں نہیں ہویا آرام کیوں نہیں آیا وہ کہہ دے بھی ڈاکٹر کہہ دا جی ساری زندگی دوائی کھانے پا ہوگی میں کہا جی جیڑا ڈاکٹر تو انہوں ساری زندگی دوائی کھانے نو کہہ رہے ہیں وہ توڑا علاج نہیں کر رہے ہیں تو انہوں نے کترانہ نشاہ کھڑا رہے ہیں گٹھیا آن تو پہلا کوئی سنکیت دندہ ہے جو میں ساڈیاں بی بیاں کہنے میرے تا پوٹے دوکھی جن دینے جی گٹھیا آن تو کٹ تو کٹ ٹائی تین سال پہلا سنکیت دندہ ہے جی ٹائی تین سال پہلا گٹھیے دے سنکیت ہیں جی چھوٹے جوڑان دے اتے سویلنگ آنے شروع ہو جن دی ہے چھوٹے جوڑان دے بیچے درد ہوگا سویرے اٹھ دے اکڑا بہت ہوگا پہلاں تے کئی ورحی وزن نہیں ہوں دا موہ تے سوڈش آن لگ جن دی ہے جہاں جوڑان تے بھی سوڈش آن دی ہے جہاں ہتھ پیر بہت اکڑ جن دینے بہت زیادہ جہاں اتنا لگ دا باڈی نو بھی جمیں گرمیش چھڑ رہی ہے مٹھا مٹھا بخار چھڑ دا رہن دا پر تھرما میٹرچ کئی ورحی بخار نہیں ہوں دا اے اے دے مین جڑے سنکیت آ رہے سب توں بعد دے سوڈش لون واسطے کارگر ہے گردیاں واسطے انہی کارگر میں کہنا دنیا دے اتے کوئی چیز نہیں ہو سکتی جنو خورا سننی اجوان کہنے ہے ٹھیک ہے جی اے دردہ رکن باسطے بہت مہان چیز ہے چھلا جی تو بندہ ویسے ہی کنکدے دانے جنی تیجے دن بھی کھاندہ رہے کدے جوڑانچ درد نہیں پیدا ہوگا کدے تجاب نہیں بنوں گا کدے بندہ موٹا نہیں ہوگا مٹاپا کدے نچڑ دا کدے بندے دا پروسٹیٹ نہیں بات دا کدے بندے نو کینسر نہیں ہندا کدے گردیاں دی پرابلم نہیں ہوندی اینہی چیز دی تسی اے کہلو بھی اینہی بماریاں دی توڑ کلی شلا جیتا ہے اسی کہہ رہے ہو کھڑکے کھڑا کھاندہ تجاب بن دا ساڑتا بیہاں دے بیجتا اسیتا بڑے ٹارنل شانل کھڑکے اے دیکھو بھی جڑا بندہ بیہاں دے شامنو آندہ مڑکے چار بجے بیا تو مڑکے آندہ ہو پانج بجے ڈاکٹر دی دکانچے بیٹھا آندہ کیوں بیٹھا دے کیونکہ آندہ سارو دے تجاب بنیا ہویا ہوندہ جانتا انو ٹٹیاں لگ جننی ہے جانو اولٹیاں لگ جننی ہے جانو دے پیٹ چن افیکشن ہو جننی ہے کیوں لی پیٹڑا کیپسل سب توں بد کینسر پیدا کردہ کیوں کیونکہ او پیٹ دا مو بند کردن دا اندر جاندی سار مٹی دا پانڈا جڑا کجا لیلو او دے بچ اک چمچ اجبین دا پیاندو سویرے خالی پیٹ لیلو انو سارے آندہ لیور دی گرمی کردو گی تجاب وہ نہیں بنن دن دی اپنی کونڈے دے بچ تسی ہری سانف جڑی ہوندی ہے دیسی سانف پیور انو کٹکے رکھ لو سویرے خالی چمچ تاجے پانی دے نار لاؤ دا تجاب کدے بھنو گئے نیزند کی سلام نمستے ساشرکال حقیقتی بھی پنجابی دیکھ رہے ہیں تسی ہی تھوڈنال میں ہاں کاسی فاروقی کردے بچ جدوں بے بے دے گوڑے تے باپو دے موڑے درد کرن لگ جان تا سمجھو کردہ جڑا سکون ہے گا وہ ختم ہونا لائے تے تسی ہی ڈاکٹران دے واس پینڈ والے ہوں ڈاکٹر تھا انو کدے بھی جڑا گوڑے بدلون دے سلا بھی دے سکدہ ہے لکھان دا کھرچہ ہے جڑا اس تو بعد بیٹھے بٹھائے پریوار لائی کھڑا ہو جاندہ ہے جہے دے بچ جڑے پنجاب دے ینگیسٹ وید نے نوجوان وید نے اپنے بلکل وکھرے وچار رکھ دینے انہ دا کہنا ہے کہ جے کرسی اپنے آلے دو آلے خاص نظر رکھیے تا گوڑے آن دا موڑے آن دا درد آن دا جڑا علاج ہے وہ ساڑے آلے دو آلے پہ ہے تصویران تو انہوں اس سے دکھا دنے ہیں یہ بہت ساری چیزیں جڑیاں آم کر کے ساڑے کران دے ویچے ساڑے کھیتان دے ویچے جڑا وہ مل جن دیا نے کی چیزیں کس طریقے نظر استعمال کرنا ہے اور کمیں نا صرف گوڑے آن موڑے آن دے درد آن رہات سگوڑ شریر دے کسے حصے چوی جے کر کوئی درد کوئی پین ہے تا تو انہوں پین کے لئے رہ جڑا وہ کھان دی اس نسکے تو بعد ضرورت ہے جڑی وہ نہیں پیساک دی گل بات اسے شروع کر لنے ہمیشہ دی طرح بڑا قیمتی سماع ہوندہ ہے ڈاکٹر جگروپ سنگھ پنگوہران علا سی بیٹھے ہیں ڈاڑھ صاحب بہت بہت سواگت ہے حقیقتی بھی پنجابی بہت بہت تانواد جیتا اور بہت شکریہ اچھا ڈاڑھ صاحب میرا پہلا سوال ہی ہے کہ ایس ویلے جڑے ہڈاں پیرانچ اسی کہلے کے درد ہے بچے آن دے بھی ہو رہے ہیں بچے بھی کہیں دے نہیں جساں دیاں لگتاں درد کر دی ہیں وہ ہی غلط اسے شروع کیتی ہے باپو دے گوڑے بے بے دے موڑے پر آج دے سمیدے بچے الٹا ہے کیونکہ آج دہاں بیوی پچی پچی سال دے نوزوانہ دے جڑے گٹے گوڑے ہیں وہ فیل ہو چکے نے پرانے سمیدے بچے جے اپاں سوچے آجا بے باپو دے گوڑے تبے بے دے موڑے اے سوچیشن ہندی سی اے ستیتھی ہندی سی بھی ہونا بڑا پاونا شروع ہو گیا اب یہ اس کر کے دکھان لگے پر آج دہاں بیوی سال دے نوزوانہ دے گٹے گوڑے جدوں کسگے دکھنے شروع ہو گئے اوٹھوں کی اندھا جالا ساکتے ہوں بھی تو سینتا جی جڑا بڑا پی دی عمرو ساٹھ ستر سال دے بچے شروع ہون دی تھی جا کے اوٹھا ہون تیتی سال دے پچی پچی سال دے نوزوانہ دے شروع ہون لگی ٹھیک ہے جی اے داندھا جمانہ کیونکہ اسی چنگیاں کھراکاں تو پچھے ہٹ چکے ہیں اے سکر کے جدوں ساڑی سریرنو چنگی کھراک نہیں مل دی جی جڑے درد نے پین نے یہ شروع کیوں ہون لگ جنہیں پین کیوں ہون لگ جنہیں پین دیکھو جی کیوں ہون دا ہے ریک کر دے بچے جکل ایک بماری ہے تجاب جیڑے بندے دے اندر تجاب بڑھنا لگیا تاں اوہ سمجھ لو بھی اوہ دے درد ہونے شروع ہونے ہونے ہیں تجاب تم سب تو پہلا یوری آباد جنہیں یوری آباد جنہیں پیدا ہو جنہیں گٹھیے تھا ڈاکٹر پندرہ پندرہ سال ہوگے ساڑھے گل بی بیاں ایدان دی آن دیا نے جنہیں پندرہ پندرہ سال ہوگے دوائیاں کھان دیاں گٹھیے تو گٹھیا ٹھیک نہیں ہو رہا اوہ ڈاکٹر پین کلر کھڑائی جنہیں کوئی سٹیرو ایڈ کھڑائی جنہیں جنہیں جاں جاں تاگت دا کیپسول دے دن دے انہ دے نالے چی جنہوں رام نہیں ہون دا اگر پہلا ہی اپنے سریر تے کابو رکھے آجا بھی یہ بھی آج چیز دا پریج کر لو آج چیز نہیں کھانی تا بندہ اے کہندہ بھی میں دوائی ہی بد کھالاں گا جاں پین کلر جاں درد دی گوڑی کھالاں گا لوگ کاندہ آج کالت اسی اے کہلو بھی سوائے داندہ بن چکے ہیں بھی لوگ دوائیاں کھا کے کہلو بھی ٹائم پاس کر رہے ہیں اپنے سریر نو ٹھیک کرنا نہیں چاہوں دے ٹائم پاس کر رہے ہیں تو بھائیاں کھا کے مطلب ساڑا درد ساڑا گوڑا دکھیا ساڑا موڑا دکھیا ساڑے پیٹھ درد دے پیٹھ چے درد ہویا اسی تا پین کلر کھا کے آرام نال ہو جاندے جی ٹھیک ہو جاندے دیکھو پین کلر کھانا ایک ٹائم پاس ہے جی ایک ڈاکٹر مان لوگ کئی ساڑے کو پیشنٹ آن دے میں انہوں نے ایک کو سوال کردہ وہنا ہے بھی تسی پندرہ سال یا دس سال دوائی کھا رہے ہیں تو اڑا ہونتا کا علاج کیوں نہیں ہویا ارام کیوں نہیں آیا وہ کہندے بھی ڈاکٹر کہندہ ساری زندگی دوائی کھانے پا ہوگی میں کہا جی جیڑا ڈاکٹر تو انہوں ساری زندگی دوائی کھانے کہہ رہے ہیں وہ تو اڑا علاج نہیں کر رہے ہیں تو انہوں نے ایک ترہ نشاہ کھڑا رہے ہیں جڑا تسی صویرے اٹھ کے گوڑیاں درددیاں خالنے ہو شام تک تسی ٹھیک رہنے ہو کیونکہ شام تک کونہ دا نشا رہن دا ہے صویرے تو اٹھا نشا اتر جن دا صویرے اٹھ کے تو انہوں چار گوڑیاں پانی دیں اور پھر اٹھیں تو بات لینیاں پہنی ہیں تو انہوں پھر چار جگہ رہن دن دنے شام تک تسی ٹھیک رہنے ہو انہوں نشا کہاں گے انہوں لاج نہیں کہاں گے اگر تسی انہوں پرمان انٹر ٹھیک کرنا چاہنے ہیں تو انہوں اپنا لیور اور پیٹ تو انہوں ڈیٹاکس کرنا پہو گا صاف کرنا پہو گا تو نہ پہو گا دردہ دا لیور تے پیٹ نل کی سمبند ہے جدہوں تو اٹھے لیور دے بچ دیکھو خوشکی ہوگی جڑے بندے دے سب تو بد لیور دی خوشکی نے ساڑے جوڑا نو خراب کرنا ہے جنہوں کہتا نہیں گریس مک گیا ہون تو اسی دیکھو نڑے نمی پرسینٹ ڈاکٹر کہتا ہے جی تو اٹھا گریس ختم ہو گیا تو اسی اے دیکھو بندہ کدھے بھی ڈاکٹر کو جاندہ ہے ڈاکٹر نو اے سوال نہیں کردہ بھی گریس ختم ہو کے گیا کتھوں گوڑیاں چو نکڑیا کتھوں کیڑے راستے تو بار نکڑیا ہے اسی اے تھے مار کھا جنے ہیں جدہوں اسی سوال نہیں کردے ڈاکٹر نو ٹھیک ہے جی او جیڑا گریس ہے خوشک ہو جاندہ اندر ٹھیک ہے جی ہنو مانا لو گڑی دا بہرنگا کوئی ہے انہوں ہوا لگنا لگی ہے او دا گریس ہے خوشک ہو جاندہ ہے خوشک ہو کے ٹوٹے جاندہ ہو سیم ساڈی بوڈی دا او دا ہی مشینریہ ڈاکام ہے جدہوں انہیں خوشک ہو جانا ہے توڈی ہڈی نال ہڈی میلنے لگ جانی ہے اتھے انہیں کسنے لگ جانا ہے تا تو انہوں پھر ڈاکٹر کہاندہ بھی گھوڈے پوالو جاتا کہ اس تیج دل لوڑے کوئی نہیں انہوں ریجنریٹ کیتا جا سکتا انہوں دوبارہ پھر جادہ انہوں ترکیتا سا سکتا ہے دوبارہ انہوں حل چال دے بھی چل جایا جا سکتا ہے دیکھ وہ کڑاکے جڑے پہندے نہیں کڑاکے پہندے نہیں او دا مسل نال بھی کو جاندے نہیں دیکھو خڑی نال خڑی کھا گی کھڑا کھا پہو گا یہ گا لہے گیا ہے جی جی اچھا پھر جڑے لوگ جی آپریشنالے پاس سے انہوں تورپن دینے ڈاٹ ساب اور ڈاکٹر بھی بڑے کہاندے ہیں دینے جی سلو تو سی گھوڈے چینج کرالو کی گھوڈے چینج کرالو بدل ہے دیکھو جی جڑا منوکھی سری رہا ہے ایک کوئی مشینری تا ہے نہیں بیدے بچے ایک پر جا گڑ لیا ایک پر جا پا تھا ایک موڈر نا جگل جمان نا جاؤں کچھ بھی کہلو نمی نمی تقنیق آئی جن دی پر جڑا نیچرل ہی طریقے دے ناڑ قدرتی طریقے دے ناڑ ٹھیک ہونا ہے وہ دے برگی تاریسے ہیں نہیں انہوں کئی بندیاں دے من لوگ کو یہ پان سرجری کروانے ہیں کئی بندیاں دے نئی فٹان دی انہوں ساری زندگی بیٹھتے پینا پہ جن دے کئی لوگاں نے اپنی بیک دا پیٹھتا آپریشن کرایا وہ ساری زندگی ہوگی ہو بیٹھتے پہنے وہ گل تا اے ابھی فٹان دی گل ہے جے انہوں قدرتی طریقے دے ناڑ ہی ٹھیک کیتا جاوے تاں وہ زیادہ سمجھ داری ہے تے وہی آتی جا اچھا گوڑ دے انہوں قدرتی طریقے دے ناڑ ٹھیک کیتا جا سکتا ہے وہ دس والتا ہونے یہ ہے جی کل کیتا جا سکتا ہے دیکھو جی ثابتوں پہلا تا اپنا تجاب ختم کرو اندروں ہر بندے دے اندر آج کل تجاب بندے دے ہر بندے دے ہر لیڈی دے ہر بندے دے کوئی بندہ ہے جنہی جڑا گیس دا کیپسول نہیں کھاندہ جی دے اندر تجاب نہیں بند دا تجاب بنوں گا تا سب تو پہلا جوڑا دے درد پیدا ہونگی آج دے سمیدے سب تو بعد کینسر کیوں پیدا ہو رہے کیونکہ لوگ کاندے اندر تجاب پر چکے ہیں تجاب کی کر دا سب تو بعد اندر خوشکی کر دا خوشکی کی کر دی اندر جخم پیدا کر دی جخم تو کی پیدا ہوندہ ہے کینسر پیدا ہوندہ ہے اے لوگ اے چیز نو سمجھ نہیں رہے ہے ٹھیک ہے جی جدن لوگ کانو سمجھ آگی کہنے دے بھی ادھن پڑا تو پانی لنگ جانا جاتک جاتک لوگ کانو سمجھانی ہے ہونہ رے کے اے ابھی ہاں جی صویرے گوڑی کھالو سریر چال دا ہے بس ٹھیک ہے اچھا پھر جیڑا تجاب ہے تو سی کہہ رہے ہو کہ تجاب تجاب کیوں بن دا ہے جی تجاب دا سورس کی ہے ساڑے سریر دے جیڑا تجاب بننے لگ جاندہ ہے جس تو بعد سارے پرابلم تو سی کہہ رہے ہو کہ تجاب سارے بمارے ہیں دی ماں آئے ہیں دیکھو سب تو پہلا تو جی کھانا دا ٹنگ ہے ساڑے گروہ پی رہنے شروع کی تا ابھی پنگت دے بچے نیچے بیٹھ کے کھانا شروع کرو لوک کی کر دے ہیں تو سی وہاں شادیاں جو دیکھ لو جہاں کے سیدے کرے بھی دیکھ لو جگل ڈائنگ ٹیبل لگے ہوئے انہیں ٹیبل آتے بے بے کے کھانا کھانے ہیں اتھے ساڑا جیٹر خراب ہو رہے ہیں ساڑا پاچندہ انتر خراب ہو رہے ہیں جدوں ساڑا پاچندہ انتر خراب ہے تان تجاب بننا ہے چاہب چار وجہ تو مڈا پاچھے پانج وجہ ڈاکٹر زی دکانچہ بیٹھا ہوندہ کیوں بیٹھا دے کیونکہ seamíre بس اے ہی چیز جو ساڑی جڑے لوگ ہے گیاں سمجھ نہیں رہے اسی جنو روٹی کھانا دا صحیح طریقہ کی ہے روٹی کھانا دا اصل چاہتا دا جڑا نیجم ہے وہ بے کے کھانا چاہی دا جیدے بچ ساڑا جٹھ رگنی ہے جڑی پوری پردیپ تو ہندی ہے مطلب پورے اپنے جوش ہندی ہے جڑوں ساڑی جٹھ رگنی پورے جوش دے بچ ہوگی وہ ساڑے کھانے نو پرپر پچاؤ گی جڑوں ہو جوش دے بچے نہیں ہے گی وہ پچاؤ گی کہ میں پھر عملتہ بنوں گی جنو اپنا ایسڈ کیا دنیا جہر بنوں گی وہی جہر سا نو مار رہی ہے دن پر دن ختم کر رہی ہے جڑا تسی کہلو آج کل پرانے سمیہ دے بچ سو سو سال دے بجرگو کے مردے سی آج جو پنجاہ سال چاڑی سال تے آگے کیی کارنہ ہو دا کارنہ اہ ہی ہے کیونکہ ساڑے میدے کمجور ہوگے جنہ میدہ کمجور ہوگا خادہ بی تسریح نو لگنا نہیں انہی عمر کٹ ہوگی اچھا تھی پھر ایک اور بڑا ہے سوال ہے تھی آہ بہت سارے لوگ کہنے نہیں ساڑے تضاب باندھا ہے تھی اسی پانی پی لنے ہیں اسی تھنڈا دودھ پی لنے ہیں وہ حل ہے پرمننٹ دیکھو جی تھنڈا دودھ پی لیا ایک گرم چیز اندر وہ دی جی تھنڈا دودھ پی لیا کوش ٹائم لی آسرہ دے دوں گا جہاں تھنڈ پانی پی لیا وہ کوش ٹائم لی آسرہ دے دن ہے پر پکے تو عورتیں ٹھیک نہیں نہ ہونا ہونے پکے تو عورتیں ٹھیک کرنے لئی اپا نو اپنی کھراک چینج کرنی پینی ہیں ساں نو برج شب داؤنی پینی ہیں ایکٹر تاجی ساں نو جڈے کھالی پیٹالا کیپسول دے دن دنے کھالی پیٹالا کیپسول سب تو بد کینسر پیدا کردہ ہے کیوں کیونکہ وہ پیٹ دا مو بند کردن دا اندر جاندی سار پیٹ دا جدو مو بند ہو گیا تجاب ساں اندر ساں دے سٹمک نو خراب کردہ ہے جی دے دن پر دن جاکم بد دے نے تو اسی اے دیکھو بھی آج دے سمیدے پیٹے دا کینسر فیفریاں دا کینسر اور پیٹ دا کینسر سب تو بد کیوں ہوا کیونکہ وہ ت جاو ساں دے اینک جگہ چکو مد ہے ایس کر کے سب تو بد ساڑا وہ جڑا کیپسولہ نقصان کردہ ہے سو اے سن لو دوسی جڑے لوگ اس پیلے دیکھ رہے ہیں جڑے ساڑے درشک پیارے درشک جڑے اس پیلے دیکھ رہے ہیں ڈاٹ صاحب نے جو بڑا وڈا کھلا ساہ جڑا کیتا ہے جڑے لوگ کھالی پیٹ گیس والا کیپسول کھان دینے انہوں نے کہنا ہے کہ کتنا کتے جاکے فیرے ہیں کینسر دا بھی کارن بن سکتا ہے اور ایک سوال بڑا اہم ہے جی فیرے تھے ڈاٹ صاحب تسی کہہ رہے ہوں کہ تلی ہوئی چیز نہیں کھانی تسی کہہ رہے ہوں میدہ نہیں کھانا تسی کہہ رہے ہوں کھڑ کے نہیں کھانا تسی کہہ رہے ہوں کہ سویرے سویرے جڑا تضاب والا کیپسول مو نہیں کھانا تے پھر اسی کھائیے تے کھائیے کیجئے سارا اینیا کدرت دے بچی چیجیاں بڑیاں ہونیا ہے رات نو مٹی دا پانڈا جڑا کجا لے لو وہ دے بچی اک چمچ اجبین دا پیان دو سویرے کھالی پیٹ لے لو انو سارے آن دی لیور دی گرمی کر دو گی تجاب وہ نہیں بڑن دن دی اپنی کونڈے دے بچی تسی ہری سانف جڑی ہون دی دیسی سانف پیور انو کٹ کے رکھ لو سویرے کچمچ تاجے پانی دے نار لاؤ دا تجاب کدے بنو گئے نہیں جندگی رنگلی سانف جڑی ہے یہ تا جی سارا کیمیکل لائے ہویا ہے وہ تا ایک کسی جیب دے سواد باستے کھانے آبی روٹی تو بات جی لاؤ جی فکا مار لو وہ سکو ساڈے اندر جیر پار رہی ہے پیور ہری سانف جی دیسی سانف کھانے چاہی دیا سانو کھانے تو بعد بھی کھالی پیٹ بھی کدے زندگی چے تجاب نہیں بنو گا پر نار اے نہیں ہے گا بھی برگر پیزے کھانے ہیں او سانو نار شڑنے پین گے سانو پرانیاں کھراک کھان تیونہ پین گے پہو گا جے اسیوں ہی پرانے سریر بنانے ہیں نہیں تا آج کال دیکھ لو سریر دن پر دن لوگ کاندے کٹ دے جا رہے ہیں بچے جم دے بچے نو آج کال شکر ہویا پہ ہے اچھا تسی یہ نسکہ رکھے ہے جی یہ کی ہے گا یہ نسکہ کی ہے آج کال جب میں دکھو جوڑ آنچ درد ہون لیگ کسی ریڈ دی جو دی دے ہڈی دے دا دار دا ہے کسی دے پواڑے آنچ دا دۃ دے دا دا ہے بہت کس دے مڈی آنچ دا دا ہون corners دے تو مرے آنچ درد ہون لیگ مجدا ہے جا آج کال دیکھ پرانے کٹ�iaں ایک بہت مین بماری ہے گٹیاں گٹییں دیاں دوائیاں کھا کھاکے ساڑیاں بی ٹی بیئیاں دے پچے سب تو بعد دا ہونanan ہے کیونکہ بی بیاں نو چٹ پٹا کھانا جیادا پسند ہندہ ہے جیادا چٹ پٹا کھان نو تجاب زیادہ بندہ ہے او دے نو پھر یوری گیسٹر باد دا یوری گیسٹر باد دن نو او تو ہوڑی ہوڑی گم بھی روپتار کر جندہ ہے او تو بعد گٹھیا پیدا ہندہ ہے ایک پندرہ پندرہ سال ہوگے دوانیاں کھان دے نو گٹھیا ٹھیک نہیں ہو رہا ڈاکٹر کہی جندہ ساری جندگی کھائی جاؤ تو علاج نہیں ہے گا ہی اپنے سریرانوں گال رہے ہیں پینکلر کھا 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 کے سٹیرویڈ کھا 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 کے تکہ کر رہے ہیں سریرانوں دے نار سمجھ نہیں رہے اسی جنو اچھا تو اسی گٹھی دیگا لگیتی ہے گٹھیا آن تو پہلا کوئی سنکیت دندہ ہے جب سا ڈیم بی بی ہیں کہنے میرے تا پوٹے دکھی جندہ نہیں گٹھیا آن تو کٹ تو کٹ ٹائی تن سال پہلا سنکیت دندہ ہے کنہ جی ٹائی تن سال پہلا اے نہیں ہے گا بھی گٹھیا آج تو اٹھے جوڑ دکھے بھی اجے تو انہوں ہاں بھی سویری ٹیسٹ کرا لو جا کے بھی گٹھیا آ گیا نا تو اٹھے ٹائی تن سال پہلا تو انہوں لچھن دیکھنے شروع ہو جنگے جیسی پھر بھی نہ گوھر کری انہیں پھر گم بھی روپ تارن کر جنہیں دس پندرہ سال دے بیبیاں دے ہتھ مڑنا لگ جن دے انہوں بہت زیادہ اگے جا کے سٹیج ہون دی ہے جی تسی انہوں پہلا ہی سال دے بیچے شے مینے دے بیچے کنٹرول کر لوں تو بہت سکھ ہے دی دا علاج کرنا پر اے بھی نہیں ہے گا بھی ہاں جی تو انہوں داس سالوں کے دبائی کھان دے ہیں انہوں نے ٹھیک نہیں ہونا ٹھیک آئیر وید دے بیچے سو پرسنٹ گٹھیا ٹھیک ہون دا ہے پر بندہ توڑا جا اپنے موہ تے کنٹرول کرنے لڑا چاہی دا ہے پرہیج رکھنے لڑا چاہی دا ہے تھوڑا جا سبر کرنے لڑا چاہی دا ہے جیڑا بندہ ہون پین کلر کھا 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 کے آیا ہے انہیں اک دام داس دن بارہ دن چیتا ٹھیک ہونا نہیں انہوں سما لگ دا ہے پر اے روید دا اے ٹنگا بھی ہوا سو پرسنٹ گٹھیے انہوں ٹھیک کر دا ہے تے سنکیت کی ہون دنے جی سانو اک منٹ دے بیچے سنکیت بھی داس دو تاکی ایڈینٹی فائی کر لیں جنہوں پرابلم ہے گٹھیے دے سنکیت ہیں جی چھوٹے جوڑان دے اٹھے سویلنگ آنے شروع ہو جن دی ہے چھوٹے جوڑان دے بیچے درد ہوگا سویرے اٹھ دے اکڑا بہت ہوگا پیرانتے کئی ورحی وزن نہیں ہوں دا موہ تے سو جشان لگ جن دی ہے جہاں جوڑانتے بھی سو جشان دی ہے جہاں ہتھ پیر بہت اکڑ جن دینے بہت زیادہ جہاں اتنا لگ دا ہے باڈینو بھی جمیں گرمیش ہڑ رہی ہے مٹھا مٹھا بخار چڑ دا رہن دا ہے پر تھرما میٹرچ کئی وری بخار نہیں ہوں دا اے اے دے مین جڑے سنکیت آ رہے ہیں اڈیچ بھی کئی ور درد ہوں دے جو بھی سنکیت ہے بلکل بلکل جی بلکل جڑا گٹھیے دا دردہ ہو تسی ایک ایلو بھی پیردے نو تو لے کے سردے وار تک کمدہ ہو وات دا روگا جی جڑا وات ہے وہ پیردے نو تو لے کے انہیں سردے وار تک کمدہ ہے بات ایک کہیں جی چھی جائے کیونکہ ہوا ہے ایک طرح دی ہے نا انہیں ہوا نے پورے سری ردے بچ کمدہ ہے جدوں وائی ہو جن دی اندر وہ پھر سری نوگار دی ہے پھر اے جڑا تسی رکھیا ہے ٹوٹکا نسکا آئیروویدک اے کم کرے گا اے ہے کیجی جادہ کارگر چیز جانے جی ہے دیکھو پرانے سمجھ ساڑیاں دادیاں گوگل دی توف دیا کر دیا سی جدوں اے دادیاں چیز جان کر دے وچہ ہندیاں سی بندہ بیسی بمار نہیں سی ہندہ ٹھیک ہے جی گوگل ہوگی کلونجی ہوگی ٹھیک ہے گوکھرو سب تو بعد سوچش لون واسطے کارگر ہے گردیاں واسطے انہیں کارگر میں کہنا دنیا دے اتے کوئی چیز نہیں ہو سکتی گردیاں واسطے سب تو ودکار کر ہن اجوینہ اپنے کاراندے وچہ ہر بندے نے اجوینہ دیکھی آنیاں پر اے سارے ہاں تو الگ جوینہ ہیں انہوں خورا سننی اجوینہ کہنے ہیں ٹھیک ہے جی اے دردان رکن باسطے بہت مہان چیز ہے اکر کرا ارانی ہو گیا جی اے نے تسی نہیں کہلو بھی ویوہ دینوں اے نا نچوڑ کے اندروں کڈن ہے ٹھیک ہے جی بندہ پین کلر کھانا پر لجند ہے بہت جالدی کام کر دیاں ہیں اے چیز جاں جڑی ہیں پر بندے انہوں تھوڑا سمجھن دی جرورت ہے بھی اسیں ٹھیک کس حساب ناڑا کس وی ناڑا ہو سکتے ہیں ہونہ تو اسیں دیکھ لو کہلو بھی روگ گاندہ جڑا مین توڑا ہے انہوں کہتے ہیں شلاجیت گٹھیے دے روگ دے وچہ جڑا بندہ شلاجیت کھانا لگ گیا وہ گٹھیے دنہ چھ ٹھیک ہونڈا جاؤ گا بہت جالدی ٹھیک ہونڈا لگ جانا شلاجیت کئی بات دوسرے پاس سے لے جانا یہ کمزور یہ لے پاس سے لے جانا بس بس اے لوگ کاندی تھوڑی جی سوچ ہے بھی اپا ہر ایک چیز دے دو مطلب کرنے ہر ایک چیز جنو گلت پاس سنو اور چنگے پاس سنو بھی لے کے جانا شلاجیت بندہ ویسے ہی کنکدے دانے جننی تیجے دن بھی کھاندہ رہے کدے جوڑانچ درد نہیں پیدا ہوگا کدے تجاب نہیں بنوں گا کدے بندہ موٹا نہیں ہوگا مٹاپا کدے نچڑ دا کدے بندے دا پروسٹریٹ نہیں بات دا کدے بندے نو کینسر نہیں ہندا کدے گردیاں دی پروبلم نہیں ہوا دی اینہی چیز دی تسی ایک ایلو بھی اینہی بماریاں دی توڑ کلی شلاجیتا ہے جڑے بندے دے دماغ دے بچ خوش کی پہ گی جہاں کسی نو ڈپریشن ہو گیا کلی شلاجیت لینے شروع کر دو بندے نو ڈپریشن دینا دے بچ ختم ہندا جاؤ گا دے پھر اینہی دا جڑا تسی دکھے نے گوگل دی تو پر رکھی ہے پکڑا رکھی ہے ساریاں چیز جان دا چورن بنا لنے چورن بنا کے بچے شلاجیت پانی ہے دے شلاجیت لے کے تسی او تو بعد اٹھ داس سال پرانہ گڑ لنے ایک کسی بدیا پنساریاں تو ہی مل دا ہے اٹھ داس سال پرانہ چاری چاری سال پرانہ گڑ پہ ہے پنساریاں گڑ جمیں کسی دے اولاد نہیں ہندی انہ دیا دوانیاں دے بچ اسی پانے ہیں جنہ گڑ پرانہ دے سی کی جنہ گڑ جنہ پرانہ ہوگا انہیں سیت لئی زیادہ فیدے مند نے او اے دے بچے مکس کر کے گوڑیاں وٹنیاں اکتوں دو گوڑیاں سویرے شام کھانیاں کسے پانی دے نار بندہ دناج ٹھیک ہندا جاندہ پین کے لردے ناروں بھندہ کہندہ بھی پین کے لردے کھا کے نا بھی میرا درد نہیں ٹھیک ہندہ پین کے لردوں بھی اوپر چیز جانے ہیں باقی تا ٹھیک ہے بشواش نار جاتا کا بندہ نہیں کھاندہ اوہ دن اوہ دک نہیں کم کر دیا بندہ اے کہہ دن دا بھی نہیں آرہی تا جڑیاں بٹی ہیں انہیں کی کرنا ہے اصل دے بچ جڑا بندہ قدرت دے نار جڑ کے رہندہ قدرتی چیز جان خاندہ اوہ بمار قدرت بنو بمار ہون تو پہلے ہی روک دن دی ہے پر ایک کل ہو رہ گیا ہے تسی یہ سارے چیز انتہ بڑے آسانی نار مل جن دی لیکن جڑی شیلا جی تو اسی رکھی ہے شیلا جی تو زیادہ تر ساڑے بار کے لوگ جڑے نیرنو نہیں پتا اوہ توکھا کھا سکتے نہیں ساڑے کول جی نقصہ سیاں آپ تیار کر کے دنیا ہے ساڑہ سارا فارمولیشن آپ تیار ہون دا ہے ہون تسی بجار دے بچ دیکھ لو بجار پی دے بچ تو انہوں بیر پیتوں لے کے ہزار پی تک شیلا جی تو مل دیا ہے ٹھیک ہے جی ہون تسی بجار دے بچ کسر خرید لو تو انہوں میں پانجر پیچ ایک گرام کسر لے آزا نا کیا سارا ڈپلیکیٹ ہے ٹھیک ہے جی اس سارا رنگ چڑھایا ہویا ہے جہاں انہوں رنگ دتا ہویا ہے جدوں تو انہوں اصل چیز ملو گی تو اسی اصل چیز کھاؤں گے تو اسی سو پرسنٹ ٹھیک ہوں گے ہوں گے جی 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 پھر جنہ نے نسکے کئی بار اپنائے بھی ہندے نے پھر انہوں نے اگر فرق نہیں پہندا پھر او کی ایشو رندا ہے دیکھو جی اپنا وہی پہلا کہہ چکے ہیں پہلا تا بشباش دوجہ نمبر تا اڈا پیٹ ساف ہونا چاہید ہے جدوں تو اڈے تجاب ہے کوئی بھی تو انہوں دوائی چاہے کشمار جی کھالو اتھے کم نہیں کر دی چاہے روٹی کھالو چاہے تسیں کھراک کھالو جنہوں تجاب بندہ ہے انہیں لیور نے تو اڈے نے پروپر کم نہیں کرنا پروپر نہیں کم کرنا تو اڈی کھراک جو جوس نہیں کڑنا جوس نہیں کڑنا انہیں تو اڈی بارڈی نو نے نہیں دینا پوری کھراک اتھوں پھر کم نہیں کر دا جی کوئی بھی کھراکا چاہے جڑی بھٹیا تو اڈی بارڈی نو نہیں لگ دی جتاں تا قطعہ دے اندر خوش کی تا سڑا تا پھر چورن دا سارے اندر سی مکس کر کے چورن بنا لیا تا کنی کنی مقدار لینی ہے اور کمی دا یوز کرنا ہے مقدار دیکھو جی دی ہر ایک چیز دیا لگ لگ ہوں دیا کئی بندیاں نو پھر نہیں سمجھاؤں دی بھی ہاں بھی کتاں بناونا ہے فارمولیشن ساری ہے سی آپ بھی خود تیار کے دنیا دیاں رگڑائیاں بہت ہوں دیاں خورا سانی ہے زبین ہے یہ جی سب تو ودر اگڑائی کرنی پہن دیا ہے یہ سب بس اے ہی چیز جانے بھی جڑیاں بوٹیاں دے سی انہاں پر تھوڑے جی مینتوں دیا ہے مینت کرنے لگ گیا بندہ چیزک جاندہ ہے جدو مینت کر کے تو اسی کھاؤں گے پھر دگنا کہ لو دوائی پھر دگنا دو میل ہو جاندہ ہے انہوں پھر دو چیز جاں کٹھیاں کام کر دیاں پھر باقی رام ہوندہ ہے جی جی بہت بہت شکریہ جی ساری گل بات دے لی سو اے سان پنجاب دے سب تو ینگیسٹ وید جنہاں نے آج دسیا ہے دردان دا کھورا کھوج کس طریقے نال کر دے ویچ اجوائن کلونجی اور پکھڑے دے زریعے گوگل دی توب زریعے شیلا جی زریعے جنہاں نے آج ٹریٹمنٹ دسیا ہے جی کرے دا مکس کر کے دا چورن سی بنا لیے سہی مقدار دے ویچ تا جڑے دینا دے ویچ سریر دے ویچ درد نے جڑے وہ فر ہو جاندے نے سو فیلحال اے ویڈیو دیکھوں دا بات تھوڑے بھی مندے ویچ کوئی سوال کوئی شنکہ پیدا ہوندہ ہے تا اسی ایک نمبر دے دیتا گیا ہے ڈاکٹر پنگو ہو رہا دا اس نمبر دے اتے کال کر کے تو اسی گائیڈنس ہے گی ہے اور جیڑی لے سکتے ہو پر اسی تو انداز دی ہے جیڑی ساڑھی ویڈیو بنا ہوندہ پرپس ہوندہ ہے اے دسنہ کے قدرت بڑی وشال ہے قدرت بڑی مہان ہے ہر چیز دا حل قدرت نے دیتا ہویا ہے اور ساڑھی ویڈیو بنا ہوندہ پرپس ایجوکیٹیو ہوندہ ہے ہمیشہ ہی اسی ہمیشہ جاگرک والے پاس سنو ترکیڑی اے ویڈیو ہے وہ شوٹ کر دیا فیلحال میں نوے ویڈیو ایتھی ختم کرنے دی دیوا گیا تانواد